عمر پیغمبر کے قتل کی ارادے سے جا رہے تھے کہ رہستے میں انہیں اپنی بہن کے گھر سے کوئی آواز سنائی تھی ان کی بہن اور بہنوں ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے عمر گھر میں داخل ہوئے وہ یہ منظر دیکھ کر غصے سے ہوش کھو بیٹھے اور اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا ان کی بہن ایک نڈر اور بادر خاتون تھی اس لیے ڈری نہیں اور اپنے بھائی عمر سے کہا کہ تم چاہے ہماری جان بھی لے لو تب بھی ہم اپنے اس دین کو نہیں چھوڑیں گے یہ بات سن کر عمر کے دل پر ایسا گہرہ اثر ہوا کہ وہ شخص جو کہ پیغمبر اسلام کے قتل کی ارادے سے نکلا تھا مشر رب اسلام ہو گیا